بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ تخریج کو کرنے کا پانچمہ طریقہ یعنی جس کی مختصر تعریف سرا کی جا سکتی ہے کہ التخریج عن طریق نظر فی حال الحدیث ہی متنن و سندن یعنی وہ طریقہ جس میں آپ کو حدیث کے متن کا یا اس کی سند کے حال کا پتہ ہو یعنی دوسری الفاظ میں اور آسان الفاظ میں کہ آپ کو یا سند کی کسی صفت کے بارے میں کسی خصوصیت کے بارے میں یا کسی مصطلح کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے خاص مصطلح یا اسی طرح متن کی کسی صفت یا مصطلح یا کسی اس کی خاص خاصیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر اس خاص خاصیت کا اگر آپ کو تعین ہو گیا ہے تو اس خاصیت کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اسی ہی کے متعلق حدیث اس میں اکٹھی کی گئی ہیں اس میں اس کی جو ان سے تفتیش کی جائے گی اور اس حدیث کے بارے میں اس کی سندیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور اس کی تخریز کی جاتی ہے اور اس کو دونڈا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو متن میں ہو سکتی ہیں اور اس کے مطابق پھر جو حدیثی کتابیں ہوتی ہیں ان میں اس کو دونڈا جاتا ہے سب سے پہلے تو یا تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ حدیث ہے اور وہ موضوع حدیث ہے تو موضوع حدیث ہے اگر تو خاص ان کتابوں کی طرف روجو کیا جائے گا جس میں صرف موضوع حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں یا پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی علامات پائے گی ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یعنی کہ حدیث غیر فسی الفاظ میں ہو یا سری قرآن کے خلاف ہو یا اس کے معنی میں فساد ہو تو اس طرح کے کچھ نشانیاں ہیں علامات ہیں جس سے حدیث کی متن کو صرف پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وضع شدہ ہے اور جھوٹ بانا گیا اللہ کے نبی پر تو اگر ایسی حدیث جو کہ موضوع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے اور گھڑی گئی ہے تو آپ کو ایسی کتابوں کی طرف روجو کرنا ہوگا جو کہ صرف ایسی اس میں حدیثیں کٹھی گئی ہیں جو موضوع ہیں اور گھڑی گئی ہیں اور صرف اس لیے لکھی گئی ہیں کہ اس لوگوں کو تنبیہ کرائی جائے اور اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ موضوع حدیثیں ان سے بچ کریں اور موضوعات جیسا کہ موضوعات ابن الجوزی اس میں صرف موضوع حدیثیں کٹھی ہیں اس کے علاوہ المسنوع فی معرفت الحدیث الموضوع اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں جس میں صرف موضوع حدیثیں کٹھی ہیں اگر تو حدیث آپ کو بتا ہے کہ موضوع ہے یا یہ کہ مطن میں کوئی اور صفت ہو یعنی کہ منقطع ہے یا معدل ہے یا اس طرح کی خاص کوئی ہے تو اس کی خاص کتابیں ڈھونڈی جائیں گی اور اس میں حدیثوں کو دیکھا جائے گا اور اس کی سند کو دیکھا جائے گا یا یہ کہ مطن کے بارے میں آپ کو یہ علم ہے کہ وہ مطن حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منصوب کر کے بتا رہے ہیں تو وہ حدیث قدسی ہو گئی تو آپ نے ایسی کتب کی طرف حجوع کرنا ہے جس میں صرف حدیث قدسیہ کٹھی گئے ہیں جن میں مشکات الانوار ہیں اس کے علاوہ اتحاف السنیہ ہیں تو یہ کتابیں ایسی ہیں جن میں صرف حدیث قدسیہ کو کٹھا گیا گیا اس کے علاوہ دیگر کوئی خاصیت ہو سکتی ہے ان خاصیتوں میں کوئی خاص اگر کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان خاص کتابوں میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے فار ایکزمپل حدیث مرفوع ہے یا اس کی خاص کوئی خاصیت ہے جو اس کو باقیوں سے الگ کر رہے ہیں یہ تو ہوگی مطن کی صفات اگر اس کے علاوہ سنت کی بھی صفات ہو سکتی ہیں یا کوئی خاص خاصیتیں ہو سکتی ہیں جس میں الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں فار اگزمپل ایک مصطلح حدیث میں اور یہ نادر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں حدیثیں ایک اٹھیکی کی ہیں یعنی ایسی روایت جس میں باپ اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہے ایسی حدیث اور ایسی سند جس میں باپ اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہے اور یہ کم روایتیں ہیں جس کی وجہ سے امام خطیب البغدادی نے ایک کتاب میں اس کو اکٹھا کر دیا اور وہ ساری روایات انہوں نے اکٹھے کر دی ہیں جس میں جو باپ ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں سے حدیثیں لی ہیں اور اس کو روایت کی ہے تو یہ سند کی ایک خاصیت ہوگی جس میں باپ بیٹوں سے روایت کر رہے ہیں اگر ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں باپ بیٹے سے روایت کر رہے ہیں تو آپ ایسی کتاب کی طرف روجو کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ حدیث مرسل ہے یا معلق ہے یا مسلسل ہے فارکزمپل مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحابی کسی حدیث کو آسوری جس میں تابعی کسی حدیث کو ڈریکٹ اللہ کے نبی سے منصوب کر دے اور درمیان میں کسی صحابی کا واسطہ چھوڑ دے اور ذکر نہ کرے یعنی تابعی ڈریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں ایسی حدیثوں کو ایک کتاب میں کٹھا کر دیا گیا اور ان کے لئے علاق کتب انہوں نے مرتب کی ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کہ حدیث مرسل ہے تو آپ ایسی کتب کی طرف روجو کر کے اس حدیث کو ڈون سکتے ہیں اور اس کی تخریج بھی کر سکتے ہیں اب کبھی کبھی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو کہ مطن میں بھی پائی جا سکتی ہے اور سنن میں بھی پائی جا سکتی ہے جیسا کہ علت ہو سکتی ہے مطن میں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی ابحام ہو سکتا ہے ابحام سند میں بھی ہو سکتا ہے مطن میں بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسی خصوصیت جو کہ سند اور مطن دونوں میں ہو سکتی ہے اگر ایسی خصوصیت بھی آپ کو پتا ہے تو آپ اس کے لئے خاص جو کتب ہیں ان کی طرف روجو کر سکتے ہیں جیسے علت ہے تو علت کی جو ہیں الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے کہ یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے اور اس میں صرف وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن میں علت پائی جاتی ہے اور کوئی خفی غلطی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایسی حدیث جو جس میں یعنی سند میں یا اس کے مطن میں کوئی ابحام ہو اور اس میں امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ان راویوں کے نام اکٹھے کر دی ہیں جن کے نام مبہم ہیں یعنی غیر معروف ہیں اور سمجھ نہیں آتی ان کی ان کی ذکر کر دی ہے اس کے علاوہ امام ابو زرار رازی نے بھی ایسی ایک کتاب لکھی ہے جس میں صرف مبہمات کو انہوں نے کٹھا کیا ہے ایسی حدیثیں جن کے سند میں کوئی مبہم چیز ہے غیر واضح چیز ہے یا اس کے مطن میں کوئی غیر واضح چیز ہے تو انہوں نے اس کتاب میں وہ حدیثیں کٹھی کر دی ہیں جو مبہم ہیں اب اگر آپ کو پتت ہے کہ حدیث میں کوئی علت ہے یا حدیث میں کوئی مبہم ہے سند میں یا مطن میں تو اگر آپ کو یہ چیز تائین کے ساتھ پتا ہے تو آپ ایسی کتب کی طرح رجوع کر سکتے ہیں جو خاص علت میں لکھی گئی ہیں یا ابحام میں لکھی گئی ہیں تو یہ پانچویں طریقے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں پانچویں طریقے کا مختصر سا تعارف ہے اور یہ وہ کتابیں ہیں جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سند کی یا مطن کی کسی خصوصیت کے بارے میں پتا ہے کوئی خاص خصوصیت جس میں الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں حدیثِ قدسی کی کتابیں ہوں مسلسل روایات کی کتابیں ہوں مرسل روایات کی کتابیں ہوں مبہم یا معلل روایات کی کتابیں ہوں اور جس کی ہم نے مختصر تعریفات پڑھی ہیں اور ان کی کتابوں کی کچھ نام بھی آپ کو بتائے گے تو پاکی پہلا دوسرا اور تیسرا طریقہ ہے ان پر انشاءاللہ موقع ملاتو اس پر بات کریں گے تو آج تک کے لئے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاط ہونی بھی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سے بھی بڑی چیز عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبہ لی